جو صبح صبح نے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے اخبار تو پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہے ہیں لیکن جلسے کی ورکت ہے یہ کرسی ہم لوگوں کو بیان کرنے والے کو نصیب ہو رہی ہے اللہ نے سلیمان الاسلام سے کہا سلیمان میں خدا ہوں دینا چاہتا مگر تین میں سے ایک دوں گا دو نہیں دوں گا لینا ایک کون سی چیز لینا چاہتے ہو تو بختیار کرو سلیمان علیہ السلام نے پانچ منٹ کے بعد سر اٹھا کر کے کہا مالک مجھ کو دولت نہیں چاہیے مجھ کو حکومت نہیں چاہیے مجھ کو علم سے مالا مال کر دو خدا کی طرف سے جواب آیا سلیمان سبحان اللہ اصل چیز تم میں حاصل کر لیا علم کے بغیر یہ کرسی بھی نہیں ہے حکومت بھی نہیں ہے علم کے بغیر یہ دولت بھی نہیں ہے سلیمان جب تم نے علم حاصل کر لیا وہ میری طرف سے فرید حکومت بھی لے لو اولت میں میں کیسے بیکھا ہوں آپ کے سامنے ویسے آپ بیکھو لیا میرا ہاتھ پاؤں نیچے آپ کا ہاتھ پاؤں نیچے میرا دل بیچ میں میرا دماغ اوپر اس تقسیم پر اگر آپ نظر رکھیں گے تو آپ کو علم کی عظمت کا پتا جائے ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے اس کو سب سے نیچے رکھا دل سے دولت کا آئی جاتی ہے اس کو بیج میں رکھا اور دماغ سے علم حاصل ہوتا ہے اس کو سب سے اوپر رکھا اگر آپ جاہل ہیں کوئی برک نہیں پڑتا اپنے بچے کو اگر آپ نے پڑھا لکھا دیا اللہ ذلت کی چوٹی سے اٹھائے گا پستی سے اٹھائے گا عصد کی چوٹی سے اٹھائے گا آپ اپنے بچے کے ساتھ تین کام کرتے ہیں جانتے ہیں پہلا کام کیا کرتے ہیں اچھا کھانا کھلا کھلا یہ بچے بھول جائیں گے احسان یاد نہیں گئے دوسرا کام آپ کیا کرتے ہیں بچے کو اچھا کپڑا پیناتے ہیں اس احسان کو بچے بھول جائیں گے یہ احسان یاد نہیں گئے تیسرا کام آپ کیا کرتے ہیں بچے کے لئے اچھا مکان بناتی اور یاد رکھئے جب بچے کا دور آئے گا آپ کا بنایا ہوا مکان متورہ بن جائے گا یہ بچے اجاڑ کر کے پھیک دیں گے شیش محل بنائیں گے اس احسان کو بھی گل جائیں گے لیکن کتابوں میں لکھتا ہے ایک احسان کر دیجئے بچے زندگی بھر یاد رکھیں گے بچے زندگی بھر یاد رکھیں گے آپ جاہل لہے کوئی فرق نہیں کرتا اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے زندگی بھر یاد رکھیں ہاتھ اتھائیے گارہ کیجئے نوکری نہیں تتالیم نہیں یاد رکھیں انشاء اللہ آپ ہمارے پیور کو دیکھ کر کے کنیاں کے بھی مامو بلا کے بھی مامو لیکن آپ کو دماغ سے سوچ کر کے ہاتھ اتھانا دھیان سے سنئے گے ایک مثال پر پیغان ختم کر ایک آدمی بولا کھیر کیسے جزا ہوتی گا بڑی اچھی ہوتی گا اس میں کیا کیا ملا کر کے پتا تھا اور اس میں چاول ہوتا تھا اس میں چینی ہوتی اور اس میں کھوڑ ہوتی بولا اچھا اس طرح کھیر بنتی ہے ایک مکھی چاول لے کر کے پھانچ لیا ایک نرم گزہ ہوتی ہے تمہارا پیٹ پتھر کیسے ہو گیا بولا کہ حضور کھیر کو نرم گزہ ہے لیکن پتائی تھی کسی اور تقریب سے خدا ہے مہر با بولو بولو ہے مہر با بولو اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو اس خاک کے ذریعے کو بھی انسان بنا دو انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی ہے اے با کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو کاتوں کو جہالت کے الگ کات کے پھیکو تم علم سے پھولوں سے نیا پاک کھلا دو اے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی میتا دو بے علم کا جینہ بھی ہے ایک قسم کا مرنا جیسے تا میں بے دو جیسے تا میں بے دو سلطہ دو کے دبا تو شدات میں حرم پر دو بھلو ہے مہر با بولو دیان سے سنیے گا باپ تبلیگ میں جا کر کسی دے گا اور دیڑا بکری چلائے گا آل آئین سللا آئین لوگوں کو کیا کیا گیا کچلتا ختم ہونے دیجئے اس کے بعد ملاقات کا پانچ ماں پیغام کریا اور آخرت کے حوالے سے آپ کے خصر درشت آپ نے مدہوش کر دیا بہت اچھا آپ کل رہے ہیں آپ نے میرا دیوش کر دیا میں آپ کی جگہ ہوتا اچانک سوال ہوتا یہ دراصل آپ کو شرمندہ کرنے کے لئے نہیں آپ کی دیداری کو ٹھٹولنے کے لئے دیانی سے سنیے کا خیزی کے ساتھ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام کریں بڑی تعداد میں ہمارے جوان کھڑے جوانوں کے حوالے سے یہ پیغام کریں ہمارا جوان کیا بولتا ہے خدست نہیں لے گی تو نماز پڑھے گا فرصت کبھی نہیں لے گی جس نے فرصت پر کام کو ٹال دیا اس نے ٹال دیا وہ کام نہیں ہوگا ہمارا جوان کیا کہتا بھی کیا جلدی ہے ابھی تو جوان ہے گوڑھا با دھردی کا بوجھ ہے اور کمانے کی عمر آخرت اور دین کمانے کی عمر جوانی ہے جوانی چلی گئی زندگانی چلی گئی بھوڑھا جب اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتا وہ اپنے نام اعمال کا بوجھ کیسے اٹھا پاتا اور جوان ہمارا جولہ مولتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا بہت خططنا جب آگ لگتی ہے تو اس وقت کو کمان نہیں کھوڑا جاتا ہے پہلے سے کمان کھوڑ کر کے رکھنے آپ پڑھتا ہے اگر پہلے سے کمان موجود ہے آگ لگی تو اس سے آگ مجھائی جاتی ہے جس وقت آگ لگتی اس وقت آپ کمان کھوڑیں گے پورا گھر جل کر راہ کو چھپا ہے آپ کے آن بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے ہماری آن بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے جانتے کیسے پڑھا جاتا ہے امام صاحب مائک لے کر یہ کھڑے ہو کر کے بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ مرنے والا مر گیا اس کا اگر کسی سے لین دین ہو تو بیٹا موجود ہے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو معاف کر دینا اعلان سیکھ ہے لیکن اس اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کو تکلیف پہنچایا ہے جس کو گالی نہیں ہے جس کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جس کو رسوہ کیا ہے زلیل کیا ہے وہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے رہی آیا ہے اعلان تو ہو رہا ہے لیکن اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک بہرہ عادلی بیمار سے خیریت لینے کے لئے گئے پوچھا کیا حال ہے تو بیمار بولا مر رہا اب بہرہ بولا بہت اچھا سبحان اللہ مبارک بہرہ دوسرا سوال پوچھتا ہے کہ کیا تھا رہے گئے تو بیمار کسی آ کر کے بولا زہر کھا سبحان اللہ بڑی اچھی دوائی ہے کھا پہ رہو ٹھیک ہو جا بہرہ دوسرا سوال پوچھا کس ڈاکٹر سے علاج ہو رہا ہے بولا ملک الموت اب بہت بڑی نا ڈاکٹر ہے کھولا علاج کر کے ہی چھوڑے فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی نشان قبر کا میرا مٹا رہا ہے کوئی نشان قبر کا اے خدا مجھ کو تھوڑی سے زندگی تے دے اداس میرے اداس میرے جنازے سے جا رہا ہے کوئی جت اداس میرے اگر مجھے ٹائم نہیں ملتا تیر منٹ کا ٹائم ہوتا تو آپ کو یہ پیغام سنا کر کے جاتا اگر آپ اس کی حفاظت کر لیتے ہیں تو میں گارنٹی لے کر کے جاتا کہ آپ کبھی غریب نہیں ہو سکتے ہیں ہمیشہ آپ مالدار نہیں کریں دنیا پیچھے ہوگی آپ کو دنیا پیچھے نہیں کسی جاتی کچھ یاد کر کے یہاں سے لے جائیے یا نہیں دو بات یاد کر کے لیے نہیں اور اس کو دل پر نوٹ کر کے لے جائیے اگر آپ مالدار بہنا چاہتے ہیں اور اپنی دولت کو بچانا چاہتے ہیں اور امیر بننا چاہتے تو آپ کو صرف دو کام کرنے ہیں کبھی بھی میرا گریبان پکر سکتے ہیں آپ مسند رسول پر میں زمانت دے کر کے جا رہا ہوں صرف دو کام کرنے جائے پہلا کام حلال کام دوسرا کام حساب سے خرچ کیجئے تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے حلال کام کر کے دکھائیے حساب سے خرچ کر کے دکھائیے میں گارنٹی دے کر کے جاتا ہوں کہ دنیا کے پیچھے ہوگی دنیا کو پیچھے نجاز کریں شادی جب ہوتی تھی آج سے پچاس سال پہلے تو جانتے کیسے ہوتے ہیں لڑکی وہاں بیٹھا تھا اور لڑکا یہاں بیٹھا تھا جب ریجسٹر مکمل ہو جاتا تھا تو قاضی صاحب کرتے تھے کہ بیٹی یہی لڑکا ہے اگر اجازت ہو تو اس سے تمہارا نکاح کر دیتا ہے تو لڑکی نے پہلی بار لڑکے کو دیکھ کر کے مجلس میں کھڑی ہو کر کے کہا کہ مجھ کو دوڑی وڑا لڑکا پسنے اب جو داک پی جا کر کے آئے تھے باراتی لوگ کھسی کھانے کے لیے ان کا مو لڑکا پانچ منٹ کے بعد قاضی صاحب نے سر اٹھا کر کے کہا کہ لوگو جانتے ہو اس لڑکی نے بھری مجلس میں داڑی والے لڑکے کا انکار کیا جانتے ہو کیوں اس کے باپ نے حرام کمایا اس کو حرام کھلایا اس کے قریب میں حرام ہے اسی کی نحوست ہے اس کو سب کچھ قرول ہے نبی کی سندت تاریخ بول دیں آپ سماج میں دیکھیں گے کھٹے کو ٹاں اٹھا کر کے کشاب 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 کبھی آپ نے بول کیا کہ کھٹا ٹاں اٹھا کر کے کشاب 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 تو حضرت ثانی نے لکھا کہ کھٹے کو بھی پتا ہے کہ کشاب ناپاک ہونا وہ ٹاں اس لیے اٹھا رہا ہے تاکہ کپڑا ناپاک نہ ہو جائے بدن ناپاک نہ ہونا لیکن یہی کھٹا مکار وہ دیکھئے کہ آگے چلتا ہے پاکھانا دیکھتا ہے وہاں پاکی ناپاکی جواب دے دیتی ہے یہی حال حرام کھانے کمانے والے کا ہے اس کا کپڑا دیکھئے بلکل جھکاس ہے اس کا چہرہ دیکھئے بلکل جھکاس ہے اتنا سا سترا کپڑا پہنتا ہے جیسے بگلے کپر اسی طرح اس کا کپڑا پیشانس پاکھانے سے کپڑے کو پاک رکھتا ہے لیکن پیشانس پاکھانے سے جو بکتر حرام ہے اس کو حلق کے دیچے اٹھانا ہے آپ دیکھیں کہ داری جوپی رکھ کر کے اس سر دناز پوروی کی شنگن میں روپیہ پیسہ لے کر کے پھیلے میں بینک کے لائن سے کھڑا ہے کہ اٹھالیس مہینہ میں دس جمع کرنا ہے بیس کو حاصل کرنا ہے کچھ کرنا دھرنا نہ پڑے چچ منگنی پٹ بیا ایک لاکھ جمع کریں دو لاکھ مل جائے پانچ لاکھ جمع کریں سوژتا ہم کو دس لاکھ مل جائے کرتا گیا جھونے میں پیسہ لے کر کے دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا جب اٹھالیس مہینے مکمل ہو گئے تو سوچا کہ آپ بھورا بھر کر کے پیسہ لے کریں وہ یہاں سے بھورا لے کر کے اب جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آنڈ بن ڈباگ آئے منیجر بھی نہیں ہے بینک بھی نہیں ہے دول کے چکر میں سنگل سے بھی گیا پتلون کے چکر میں لگوں کی نیشن ہاتھ اچھائیے بارا کیجئے لوس کر کے لائیں یہ دنیا تو رنگی ہے 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 آدھے مو پر نور برستا خوشحالی ہے آدھے گھر میں خوشحالی ہے آدھے گھر میں تنگی ہے یہ دنیا تو رنگی ہے یہ دنیا تو رنگی ہے بڑا خوبصورت خورت 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 اصلاح معاشرہ کے حوالے سے آپ کی خبرت پر رکھنے کے لئے جا رہاں بہت خوبصورت مجمع ہے آپ کے اندر اتنی بیداری آ چکی ہے کہ فجر تک کی آگلے دن بھی جلسہ چلایا جائے گا تو آپ کی بیداری کمزور نہیں پڑھیں گے لیکن میں یہ غلط ہی نہیں کروں گا میرا جانا ظاہی ہو جائے گا دیان سے سنی اگر تیزی کے ساتھ کر جائے گا نکاہ اتنا آسان ہے کہ جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاہ ہو جاتا ہے نکاہ اتنا آسان ہے خطوہ ہو یا نہ ہو نکاہ ہو جاتا ہے نکاہ اتنا آسان ہے قاضی ہو یا نہ ہو نکاہ ہو جاتا ہے دو آدمی کی موجود ہی میں لڑکی لڑکا کو قبول کرے اور لڑکا لڑکی کو قبول کرے میاں بیوی راضی تو تک مرے گا لیکن جانتے ہیں نکاہ مشکل کیوں ہو گیا مسلمانوں نے جب تک نکاہ کو سنت بنایا نکاہ آسان تھا مسلمانوں نے جب سے نکاہ کو تیڈالت بنایا نکاہ مشکل ہو گیا آپ کو لڑکا کتنا گھوٹالے بات ہوتا ہے یہ دکھانے کے لئے جا رہا ہے لڑکے کی ماں کتنی چالانک ہوتی ہے یہ بتانے کے لئے جا رہا ہوں لڑکے کا باپ کتنا سیانہ ہوتا ہے یہ بتانے کے لئے جا رہا ہوں جی سائے دنجم جو رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت سارا آوڈینٹ جو رہے ہیں ویڈیو کو لائک کمنٹ کیجئے کون کہاں سے دیکھ رہے ہیں کون سا اسٹریٹ سے دیکھ رہے ہیں میرے بیٹے کو پھنا جگہ سامان بھی مل لہا ہے پیسازی مل لہا ہے گاڑی بھی مل لہی ہے اگر تمہارے آن سب کچھ ملے گا تو رشتہ ہوگا ورنہ میرے بیٹے کے لئے لڑکے کی کوئی کمی نہیں ہے اس قضاء عمر میں قیامت ہے عورت ہو کر کے عورت کو ڈس رہی ہے یہ ہے لڑکے کی ماں اب لڑکے کا باپ دیکھئے کتنا بڑا سیانہ ہوتا ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے لڑکی کا باپ اور ادھر بیٹھا ہوا ہے لڑکے کا باپ لڑکی کا باپ کہتا ہے لڑکے کے باپ سے حاجی صاحب بیٹی ہماری ہے بیٹا اندر سے کوئی ڈیمانٹ پر نہیں ہے کسی بات ہے میں مکہ دیکھ کر کے آ رہا ہوں حاجی ہوں اللہ نے سب کچھ دے رکھا لیکن آپ فرمائش کی بات کرتے ہیں تو ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اچھان چکہ دے گی بھی اپنی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی کتنا بڑا سیانہ ہوتا ہے اب لڑکا دیکھانے کے لئے جا رہا ہوں کتنا سیانہ ہوتا ہے کل بارات جانے والی ہے لڑکی کو فون کر رہا ہوں کہ میں بارات لے کر کے تمہارے دروازے پر آ رہا ہوں تمہارے باپ نے کہا تھا کہ چار شکتہ دیں گے خرید کر کے انتظام کر گیا ہے کہ نہیں لڑکی نے تسلی دیا کہ خریدہ تو نہیں ہے بیٹی جب دے رہا ہے تو بیٹی کے ساتھ ہمارے گاڑی بھی دے گی تو کھسی آ کر کے بولتا ہے کہ تمہارے باپ کی اوقات نہیں ہے گاڑی بھی وہ لڑکی بھی کھسی آ کر کے بولتی ہے میرے باپ کی تو اوقات ہے ہوای جہاں سے لے گی مگر تم بتاؤ کہ تمہارے باپ کی اوقات نہیں ہے حلوائی کی دکان نانا جی کا پر دیا رس میں تلت اب آن ہوئی ہے کام ہے کتنا کندہ لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندہ بیٹھ رہے دے یہ لڑکے دو پیسوں میں امان بتاؤ کیسے بچے امان بتاؤ کیسے بچے امان بتاؤ کیسے بچے موسیقی